اس کا موڈ آف ایکشن تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں تو موڈ آف ایکشن کیا ہے آپ نے کہنا یہ ایر ریورسیبل انہیبیٹر ہیں کس کے کولینس ٹیز انزائیم کے جو ہمارے پاس کولینس ٹیز ہے جو کہ ایسی ٹائل کولین کی ہم نے سینسیز جب کروا دی تھی ٹھیک ہے تو نیچے آپ نے فارمکولوجی میں پڑھا ہوگا کہ یہاں پہ کولینس ٹیز انزائیم ہوتا ہے جو ایسی ٹائل کولین کو ایسی ٹائل کوئے پلاس کولینس ٹیز کے اندر کنورٹ کا جاتا ہے تو یہاں پہ جو انزائیم ہے کولینس ٹیز جو ایسی ٹائل کولین کو توڑتا ہے اس کو جو بلکل یہ ڈرگز آکے جو ہیں نا وہ انسیکٹس ایڈ بلاکل جس کی وجہ ایسی ٹائل کولین حد سے زیادہ یہاں پہ آ جاتا ہے اور ہمارے پاس پیرا سیمپیتیک جو ایکشن زیادہ ہو جاتا ہے حد سے زیادہ ایکشن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو پیرا سیمپیتیک سیستم زیادہ ایکٹیویٹ ہوگا اس کی وجہ سے کہ آگا دم بلیس مطلب یورینیشن بھی ہوگا ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈرینیس ہوگی اس کے علاوہ ہمارے پاس سیلائیویشن ایکشن سیلائیویشن ہوگی جتنے بھی پیرا سیمپیتیک والے ہیں وہ زیادہ حد سے بڑھ ہوگی تو کولینیس ٹیز انہیبیٹر ہے یہ ایر ریورسیبل اب اس کے اندر جانا وہ سائن اور سیمٹمز کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں سائن اور سیمٹمز کو آپ کہنا میں تھوڑی سی کیٹاکرائز کے اندر جانا وہ بنا کر دیتا ہوں جو میں نے بنایا تھے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہو سائن اور سمٹمز میں سب سے پہلے ہم نام مسکورینک افیکٹ جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں پھر ہمارے پاس جو بھی نکوٹینک افیکٹ آئیں گے نا آپ نے بڑا ہے نا مسکورینک ریسپٹر ہوتے ہیں نکوٹینک ریسپٹر ہوتے ہیں اس کو ہم ایم کے ساتھ اس کو این کے ساتھ کرتے تھے نا ٹھیک ہے اور ہمارے پاس پھر لاسٹ پر جو سی این ایس کی افیکٹس ہیں نا اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہے مسکورینک جب افیکٹس آئیں گے تو اس کے اندر آپ کے پاس موسٹ ایمپورٹنٹ ایک تو ہمارے پاس اس کو بہت زیادہ نوزیا ہوگا ٹھیک ہے وومٹنگ ہوگی یہ تو آلموسٹ پوائزننگ کی ایک بڑی نشانی ہے نا اب نارمل کریمپس جو ہے نا وہ بہت زیادہ پڑھیں گے کریمپنگ آپ دین مسل ہوگی اس کی پھر بریڈی کارڈیا ٹھیک ہے دم لیس میں نا ڈی یو ایم بی ہے نا تو بی میں ہمارے پاس ایک نیمونیک تھا فارمکولوجی کے اندر لکھا تو بی سے ہمارے پاس بریڈی کارڈیا تھا مطلب ہارٹ ریڈ جو بہت سلو ہو جگہ گے میں نے کہا جتنے بھی پیراس نیم پی تھائٹک والے ایکشن ہیں نا وہ بڑے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے پھر چیسٹ کی ٹائٹنیس ہوگا سانس لینے میں اس کو بہت زیادہ مسئلہ آئے گا چیسٹ ٹائٹنیس ہوگی پھر ہمارے پاس کیا ہوگا میوسیس ہوگا دم ہے نا ایم سے آ رہا ہے تم میوسیس ہوگی پھر ہمارے پاس کیا ہوگا ٹینیس مس ہوں گے بہت زیادہ مطلب کانوں کے اندر اس کی نا اسی کو کہتے ہیں نا ٹینیس مس کہ وہ گھنٹیا بجھنا ہوئے پھر ہمارے پاس جو نیکوٹینی کے افیکٹس ہیں وہ کون کون سے ہوں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ہوگی فیٹیگ پھر ہمارے پاس ہوگی ویکنس پھر ہمارے پاس ہوگی ٹویچنگ ہوگی پھر ہمارے پاس ہوگی فیسیکولیشنز ہوگی سارے کی ساری پھر ڈسنیا ہوگا ٹھیک ہے ڈیفیکلٹی ویٹھنگ وہی ہے اور ہائپرٹینشن کی طرح وہ آئیس تاہس تا جانا ہوگی جب ہمارے پاس بریڈی کا ڈیا ہوگی تو وہ ہائپرٹینشن کے طرح جانا ہوگی جبکہ سی این ایس افیکٹس کے اندر کیا کیا ہوگا انزائیٹی سب سے پہلے آپ لکھ دیں گے ٹھیک ہے انسومنیا لکھ دیں گے ٹھیک ہے انہی دن آنا نائٹ میرز دائیں گے اس کو کنفیون ہوگی ٹھیک ہے کنفیوس ہا ہوگا ایٹیکزیا ہوگا اور سلرڈ سپیچ اس کی بڑی امپورٹن نشانی ہے مطلب اس کو بولنے کے اندر لیونا وہ بہت زیادہ مسئلہ آگا تو وہ سارے کے ساتھ سی این ایس افیکٹ ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہم اس کی منیجمنٹ دیکھتے ہیں